میں نے صرف ایک نکتہ بتانا ہے اور وہ پلے بان لینا ہے صحابہ در والے ہیں کیا ہیں؟ بولیے صحابہ ابو بکر در والا عمر در والا عثمان در والا یاد رکھئے علی گھر والا بھی ہے در والا بھی ہے در والے بھی عزت والے میں نے کیا کہا؟ واللہ ابو بکر علی سے محبت کرتا تھا واللہ عمر علی سے محبت کرتا تھا واللہ عثمان غنیر علی سے محبت کرتا تھا کیوں نہ کرتے؟ انہیں پتا تھا کہ اگر علی سے محبت نہیں ہوگی تو کام آگے نہیں بڑھے گا اور ایک بات اور عرض کرتے چلوں خلفاء راشدین سب حق پر ہیں کیا کہا میں نے؟ ابو بکر حق پر ہے عمر حق پر ہے عثمان حق پر ہے علی حق پر ہے نبی کے صحابہ کی میں بات کر رہا ہوں صحابہ کے متعلق قرآن سے مدد لینا کہ صحابہ کون ہوتے ہیں؟ گھر والے کون ہیں؟ دھر والے کون ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے جو محاجر ہیں یہ صحابہ ہیں کیا ہے؟ بولیے صحابہ محاجر صحابہ ہیں انصار صحابہ ہیں میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں کہ صحابہ آپس میں شیر و شکر تھے کیا تھے؟ بولیے شیر و شکر تھے محبوب و محب تھے پیار تھا ان کا تو ابو بکر دروازے پہ ہاتھ بان کے کھڑا ہے تھوڑی دیر میں علی ان مرتضا اللہ کا شیر اللہ کے محبوب کا شیر اصد اللہ و اصد الرسول جیسے علامہ ڈاکٹر صاحب دامت برکات ملالیہ نے کیا خوب کیا خوب علی کی شان بیان کی ضروری نکتہ دینا چاہتا ہوں کہ ابو بکر خلافت ظاہریہ کے لحاظ سے پہلا خلیفہ ہے عمر دوسرا خلیفہ ہے عمر مملکت چلانے کے لئے عثمان غنی تیسرا خلیفہ ہے قانون اور عمر چلانے کے لئے چوتھا خلیفہ علی ہے اور پانچوہ خلیفہ حسن مشتبہ ہے کون ہے بولیے حسن مشتبہ ہے اور یہ میری بات کو یاد رکھنا ہوگا عمر مملکت کے لحاظ سے تو یہ خلفات ترتیب ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی انہما مگر طریقت کے لحاظ سے نبی کا پہلا خلیفہ علی ہے عمر حسن ملکت چلانے کے لحاظ سے نبی کا پہلا خلیفہ علی ہے